مرکم کبھی ویورس میں ہوں آپ کی ڈاکٹر ڈاکٹر ہمالچشتی وائس پریزنٹ کمیونٹی اوپ ہومیپیٹس پاکستان آج تھرڈ اوپی مارچ ہے اور یہ ورڈ ہیئرنگ ڈی ہے اس حوالے سے آپ سے بات کروں گی کہ یہ سماعت کا عالمی دن ہے تو ہم بات کریں گی سماعت کے حوالے سے یعنی ہیئرنگ کے حوالے سے آپ کی ایئر کے حوالے سے کان جو اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اور ہمارے لیے سننے کی بلیسنگ ہے کہ ہم اس سے مختلف آوازوں کو سنتے ہیں تو ان کا خواہ رکھنا انتہائی ضروری ہے ان کی خواہ کلننگ ہو خواہ جو ہے وہ آپ اس کو کسی شور سے بچانے کے حوالے سے بات کر رہے یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اور میں اسی حوالے سے اویرنس دینا چاہ رہی ہوں کہ یاد رکھیں کہ جب آپ شاغل لیتے ہیں تو اس دوران میں خیال کیجئے کہ پانی کانوں میں نہ جانے پائے اس چیز کا خیال رکھئے پھر اسی طرح سے جب آپ کانوں کی صفائی کرتے ہیں اور موسٹلی کوٹن بٹ کو یوز کرتے ہیں تو یہی کوٹن بٹ جو ہے وہ پرابلم کر دیتی ہیں انکشن کر سکتے ہیں اور ویکس جو ہے اندر ہی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے پرابلم بن سکتی ہے پھر اس کے بعد ایک چیز ہے جو کہ بہت زیادہ جس کا استعمال ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر کوئی جو ہے اس کا استعمال کر رہا ہے وہ ہے ہینڈ پری ہینڈ پری یا ایئر ہیئرنگ کی وہ تمام ڈیوائسیز جو ہم کانوں میں اپنی ٹائمز میں لگائے رکھتے ہیں اور گھنٹوں لگائے رکھتے ہیں تو یاد رکھئے کہ دو گھنٹے سے زیادہ یا گھنٹے سے زیادہ جب آپ یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایئر کینال کی جو ہے انسیکشن کا باعث بنتے ہیں اور آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے اس چیز کا خیال رکھئے آپ کے کان جو ہیں وہ اللہ تعالی کی بہت نعمت ہیں اور یہ آپ کی سماعت کے ذکلے میں آپ کی ہیلپپل ہوتے آن کے لئے تو جب آپ ان کا خیال نہیں رکھتے تو جیسے غیر ضروری قسم کا جو شوڑ شرابہ ہے جیسا کہ آج کل کی نوجوان نظر اسی قسم کے شوڑ شرابے کو پسند کرتی ہے لاؤڈ آپ نوتیس کریں گے کہ لاؤڈ جو نوائز ہے اسپیشلی یہ ڈیکس کا استعمال اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بہت سارا اوبزوریشن میں یہ چیز آتی ہے کہ سمٹم ایسا ہوتا ہے کوئی ویگل آپ کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے اور لاؤڈ جو ہے وہ میزک چل رہا ہوتا ہے تو وہی یعنی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان کہ اندر بیٹھے ہوئے شخص کیسے سن رہا ہو گئے یہ سب کچھ یہ وہ باتیں ہیں جو پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں آپ کے کانوں کے لیے تو آج کے لیے اتنا ہی میرا یہی پیغام ہے کہ اپنا بہت سا خیال رکھئے اور اپنے کانوں کی حفاظت کی بھی ہے کسی نیکس ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ